اسلام علیکم مائر ویلوگز میں میں آج آپ کو دکھاؤں گی ہماری مانو نے بچے دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہماری مانو کا نام ہیزل ہے اور اس نے تین چھوٹے چھوٹے سے بچے دیئے ہیں دو فیمیل ہیں اور ایک میل ہے تو چلیے دیکھیں آپ ہیزل ہیزل رانی کیا کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے سے کٹنز ہیں اور ان کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں ایک ہفتہ ہو گیا ان کو پیدا ہوئے ہوئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اٹھا کے یہ سب سے کیوٹ اور سب سے پیاری ہے بلکل کسی بندر کا بچہ لگتی ہے یہ براؤنی ہے اور یہ بہت شرارتی اور بہت بولتی ہے کتنی کیوٹ ہے پیاری سی مجھے سب سے زیادہ پرسنلی یہی پیاری لگتی ہے اس کی شرارتیں بہت پیاری ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ بولتی ہے یہ دیکھیں چلہی سے واپس رکھ دیتے ہیں اور یہ ہے بلو آئیز کا کیٹکہwww یہ میل ہے اور یہ ایک ہی میل پیدا ہوا ہے اور یہ بھی بہت کیوٹ سا وائٹ سا پیارا سا ہے یہ ان دونوں سے ویک ہے اپنی دونوں بہنوں سے کیونکہ پہلے دن سے ہی یہ اسی طرح چھوٹا سے پیدا ہوا تھا اور وہ تھوڑی سائز میں اس سے بڑی تھی اور اس کی جو آئیز ہیں وہ بلو ہیں بلکل نیلے کلر کی یہ بھی بہت پیارا ہے بہت معصوم سے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بہت کیوٹ سے ہیں یہ بلکل ٹوائز کی طرح ہیں کھلونے ہیں بہت زیادہ سٹریس ان سے ختم ہوتا ہے جب ان کو ہم ہاتھوں میں پکڑتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں ہیزل لگی ہوئی ہے اپنے بچوں کی صفائی کرنے میں اب دیکھیں پیٹ کرواری ہے یہ ایک اور بیٹی ہے اس کا نام ملکی ہے یہ بھی بلو آئیز ہے بلکہ اور آئیز ہیں ایک بلو ہے اور ایک گرین آئی ہے اس کی یہ بہت پیاری ہے کتنی معصوم سی شراتیں کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہی براؤنی پسند ہے یہ بہت کیوٹ ہے بلکل یونیک سا کلر ہے عموماً بلیوں میں اس طرح کے کلر ہوتے نہیں ہیں یہ بلکل یونیک سا کلر ہے میں نے خود فرس ٹائم اس کلر کی بلی یا کیٹ دیکھی ہے بہت بولتی ہے بہت بولتی ہے چون چون ختم ہی نہیں ہوتی اس کی آپ کو ہماری مانو ہیزل کے بچے کیسے لگے ہیں کیوٹ کیوٹ سے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ